بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکسل میں ڈائنامک سیلز رپورٹ آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں تو اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک شورٹ ٹم ڈیٹا موجود ہے اب یہاں پر اس ڈیٹا کو آپ کیسے ایکسل کے اوپر جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں تو مان لی جی کہ اگر آپ کے ایک بزنس ہے اور آپ اپنے بزنس کو اس کی پوری رپورٹ ایکسل کے اندر بنانا چاہتے ہیں اور وہ بزنس کیا ہو سکتا ہے کہ مان لی جی کہ آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا جو آپ کا بزنس ہے آپ کسی کنٹری سے جو ہے وہ کوئی پروڈکٹ پرچیس کر رہے ہیں یا آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو اس کا ایک پروپر ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ ایکسل میں کیسے بنایں اب دیکھیں میرے پاس جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ڈیفرینٹ کنٹریز کے جو ہے میں نے الگ الگ جو ہے ڈیٹا بنا کے رکھایا ہے ایک جو ہمارے پاس ہے وہ یو ای ہے ایک کینیڈا ہے انڈیا ہے اور یوکی ہے اب مان لی جی کہ مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے یعنی برانڈ ہم کہہ لیتے ہیں یہاں پر کہ کچھ کارڈ کے جو ہے میں نے یہاں پر نیم لکھے رکھے ہیں اب آپ کے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے کمپیٹرز ہو سکتے ہیں ہارڈویر ہو سکتا ہے ڈیفرینٹ ایسیریز ہو سکتی ہیں تو میں نے فیلال جو یہاں پر کارڈ کے نیم لکھے رکھے ہیں اگر میں یہاں پر کوئی بھی ایک کارڈ سیلیکٹ کرتا ہوں بینٹلی اور اس کی کنٹری اور اس کے ہمارے پاس یہاں پر پرائیس جو ہے وہ لکھے آ جائیں گے اچھا یہاں پرائیس کو پر مجھ جائے گا پرائیس جو ہے میں نے فیلال ابھی ایک ڈیمو کے طور پر اپنے پاس سے لکھے ہوئے ہیں جو ایکچل پرائیس ہوں گے وہی یہاں پر آپ کو لکھنے ہوں گے تو میں جب یہاں پر چیک کرنا چاہتا ہوں کہ بینٹلی جو کار ہے وہ اگر مجھے UAE سے پرچیس کرنی ہے اگر مجھے امپورٹ کرنی ہے یا میں نے امپورٹ کی تھی لاسٹ مند تو اس کے پرائیس کیا تھے تو جب میں یہاں پر UAE ٹائپ کر لیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس UAE کنٹری کی جو پرائیس ہے وہ آ چکی ہے اگر یہی کار مجھے جو ہے اگر انڈیا سے یا UK سے اگر میں نے پرچیس کی ہوتی تو اس کے پرائیس کیا ہوتے تو میں جب یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں انڈیا اور اس کے بعد انٹر کرتا ہوں تو دیکھیں انڈیا کے اکارڈنگ جو بھی پرائیس ہوگی وہ میرے پاس آ جائے گی تو یہ پورا ایک ریپورٹ ہوتا ہے دائنمک جو کہ ایکسل کے اوپر آپ مینٹین کرتے ہیں اب یہ ایک شورٹ ٹم ریپورٹ ہے تو ریپورٹ اس سے زیادہ لیندی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے برائی جاتی ہے تو میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا تو میں ایک دوسری شیٹ جو ہے یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں اب اس شیٹ کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس ڈیٹا کو ہم نے کیسے منیج کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس آپ کی کنٹری وائز ڈیٹا ہوگا کہ جتنی کنٹریز پہ آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا آپ نے یہاں پر بنا لینا ہے اب ڈیفرنٹ کنٹریز بھی ہو سکتی ہیں چار بھی ہو سکتی ہیں دس بھی ہو سکتی ہیں تو فیلال ابھی ہم چار کنٹریز کے ہم نے نیم لکھے ہوئے یہاں پر پہلا کام آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیبل بناوا ہے تو آپ نے یہ کمپلیٹ ٹیبل کو سیلیک کرنا ہے اور اس پورے ٹیبل کو ایک نام دے دینا ہے اب ہر ٹیبل کو آپ نے نام دینا ہے تو میں نے اس ٹیبل کو نام دے دیا یو اے ای تو نیم باکس میں جاؤں گا اور یہاں پر ٹائپ کر دوں گا یو اے ای اور اس کے بعد میں کر دوں گا انٹر اس طریقے سے میں یہاں پر کینیڈا والے ٹیبل کو سیلیک کروں گا اور اس کا بھی یہاں پر نام دے دوں گا کینیڈا اچھا نام جو ہے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں فیلال تو میں وہی نام رکھ رہا ہوں جو کہ ہمارے ٹیبل کی مین ہیڈنگ ہے تو یہاں پر ہمیں نام دے کینیڈا اور اس والے ٹیبل کو ہم سیلیک کرتے ہیں اس کا بھی نام ہم چینج کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر نام رکھ دی انڈیا اور اس والے table کو select کرتے ہیں اس کا نام ہم نے یہاں پر رکھ دیا UK تو جو نام آپ کو easy رکھیں لے آپ وہی نام جو یہاں پر رکھ سکتے ہیں اب next آپ کو کرنا کہ یہاں پر آپ کو ایک drop down list بنانی ہے تو drop down list بنانی کیلئے آپ کو data میں جانا ہے data validation کو use کرنا ہے اور یہاں پر list میں جا کر source پہ آپ کسی بھی ایک product کو یعنی کہ جس country کے ہیں تو آپ select کر لیجی گے اس طریقے سے اور okay کر دیں تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ cars کے name آ جائیں گے اب cars کے name کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر countries mention کرنی ہے آپ چاہے تو countries کے name بھی لکھ سکتے ہیں manually اگر ان کی listing بنانی ہے تو آپ اس کو listing کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر type کر لیجیے گا list اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ simply جو ہے اس طریقے سے type کر لینا ہے جیسے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں UAE اس کے اچھا equal لگا لیتے ہم پہلے بلکہ equal لگانے کی ضرورت نہیں یہاں پر UAE لکھتے ہیں کومہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر Canada کومہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر type کریں گے India کومہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہے UK اور اس کے بعد ہم سکر دیں گے اوکے تو یہاں پر آپ کی جو ہے وہ drop down list country wise بھی ready ہو چکی ہے اب بات کریں گے یہاں پر کہ آپ کوئی بھی country اور کوئی بھی cars اپنی product یا اپنی brand کو جب آپ select کرتے ہیں تو اسی کے according یہاں پر آپ کو price نظر آئے آپ کے database سے تو میں یہاں پر formula apply کرتا ہوں تو formula لگانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر equal vlookup کا formula use کرتے ہیں ach velookup formula کے ساتھ جو ہے ہم یہاں پر indirect formula کو apply کریں گے indirect formula کیا ہوتا ہے میری channels کے اوپر indirect formula سے لیٹھے ویڈیو بنی ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر بھی میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا demo دیتا ہوں تو دیکھیں indirect جو ہوتا ہے وہ ایک cell reference کو call کرتا ہے اب مان لیجئے کہ میرے پاس یہاں پر type ہو گیا ہے احمد اب احمد آپ کے کون سے cell میں لکھا ہے j11 اگر میں یہاں پر j11 لکھتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ j11 پر کیا لکھا ہے تو indirect کا formula کیا کرتا ہے میں نے equal لگایا اور یہاں پر indirect کا formula apply کیا اور reference کیلئے میں نے اس والے cell کو select کیا bracket close کر کے enter کر دیا اب j11 پر کیا لکھا ہے تو یہ ہمیں بتا دے گا indirect کا formula کیا آپ نے کیا نام لکھا ہے تو اسی formula کو آپ نے کیسے we look up کے ساتھ combine کرنا ہے آپ نے equal لگانا ہے we look up کا formula لگائیں گے look up value کے اندر سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنی brand یا آپ کی جو product ہوگی اس والے cell کو آپ select کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر comma لگائیں گے comma لگانے کے بعد table area آپ سے پوچھے گا تو table area کے اندر آپ نے indirect کا جو ہے formula apply کرنا ہے indirect کا formula لگا دیں گے reference کے لیے آپ کو country والے cell کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر bracket close کر دینا ہے comma لگائیں گے اور column number two کیونکہ آپ کے ہر table کے اندر دو columns ہے آپ کو price نکالنی ہے تو آپ column number two لکھیں گے اس کے بعد comma exact match کے لیے zero bracket close اور enter جیسے enter کریں گے تو دیکھیں آپ کا کام ہو گیا اب audi car ہے کونسی country سے ہم نے جو import کی ہے UK سے تو UK پہ اگر آپ دیکھتے audi کا جو بھی آپ کے پاس record ہے بالکل actual یہاں پر match ہو رہا ہے اگر ہم یہاں پر change کرتے country کو میں نے کر دیا canada تو canada میں یہاں پر 80 آرہا ہے price تو یہاں اگر آپ دیکھتے audi canada کے اندر match کر کے بلکل صحیح آرہا ہے اس طریقے سے اگر آپ یہاں پر اپنی brand کو change کر دیتے ہیں تو میں یہاں پر brand change کر دی میں نے تو eston martin آپ کے پاس ہے کونسی country canada تو eston martin جو ہے وہ آپ کے پاس 50 جو ہے price یہاں پر آرہی ہے تو بلکل exact جو ہے یہاں پر match ہو رہی ہے تو ایسے آپ dynamic sales report تیار کر سکتے ہیں excel کرنے جیسے میں نے آپ کو آج کلاس میں بتائی امید کرتا ہوں آج کا topic آپ کو زو سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈیو چلے گئے like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہماری چینل کو subscribe کا نہ بھولی گا ملتے ہیں next video میں شکریہ